بھی کھڑے رہے ان فیصلوں کے ساتھ اور پارٹی کا لوگ بھی کھڑے رہے وہ جیلوں میں بھی بیٹھے عمر صرفات چیمہ صاحب بھی کھڑے رہے وہ اس کا سنم جویز صاحبہ کبھی کہتے ہیں آلیہ حمزہ صاحبہ کبھی کہتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں تو پھر چوش صاحب کھڑے رہتے ہیں یہ تو فیصلے سازی میں شریک تھے اور انہیں نظر آ رہا تھا اس طرح بڑا فیدہ ہوا ہے تو پھر فیدے کے وقت تو پھر ان کو رہنا چاہیے تھا پھر دباؤ آیا تو چوش صاحب تو پارٹی چھوڑ گئے چلے گئے تو پھر تو ان کا نہیں پنتا کوئی دفاع کریں اپنے اس فیصلے کا یا تو کھڑے رہتے ہیں وہاں پر رہو صاحب اسی لئے کل انٹریو میں جب بار بار یہ بات ہو رہی تھی کہ رہو فتن صاحب وہ ان کی کیا قربانیاں ہیں حامد خان کی کیا قربانیاں ہیں یا عمر عیوب صاحب کی کیا قربانیاں تو میں نے ان سے یہی کہا کہ دیکھیں آپ پارٹی کا فیس تھے اسد عمر پارٹی کا فیس تھے امران سمائل پارٹی کا فیس تھے آپ لوگوں کا موازنہ مشکلات کا ان لوگوں سے نہیں ہوتا جو لوگ اس وقت پارٹی لیڈرشپ میں ہیں آپ لوگوں کا موازنہ اگر ہوگا تو ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہوگا اجاز چودری صاحب سے ہوگا محمود خان صاحب سے ہوگا عمر چیما صاحب سے ہوگا جو آج بھی جیل میں آلی حمزہ جیل میں کیونکہ آپ لوگ پارٹی کے فیس تھے یہ لوگ بھی پارٹی کے فیس تھے وہ ایک سال سے جیل میں لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت مشکلات پڑھی تو خان صاحب دیکھا کہ پارٹی چھوڑ دو حضر انٹرسنلی خان صاحب نے میں نے یہ پوچھا بھی ان سے کہ خان صاحب نے اگر آپ کو کہا کہ پارٹی چھوڑ دے تو ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی کہہ دیتے پارٹی چھوڑ دے بعد میں آپ کو واپس لے لیں گے تو اب یہ کچھ ایسے تعداد ہے جو اسی وقت پتہ چلے گا جب عمران خان صاحب ایک اس حوالے سے کوئی پالیسی دیں گے فیلال تو ہمیں یہ جو خبریں ملتی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ پرانے لوگ اس وقت واپس میں آئیں یا جو اس وقت موجود ہے لیڈرشپ ہے وہ ایک رکاوٹ بنی ہوئی ان کے لیے تو جب خان صاحب باہر آئیں گے تب ہی پتہ چلے گا کہ پرانے لوگ کو ایکسپ دوبارہ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا لیکن فیلال یہ مشکل لگتا ہے چوڑی صاحب تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب لمبے جیل میں گئے ہیں جو بھی اس طرح کے لوگ سامنے ہیں شیخ رشید صاحب ہوں عمران خان صاحب ہوں عمران اسماعیل ہوں ابھی علی زہدی صاحب ہوں وہ اس بات میں تنوینس لگتے ہیں کہ خان صاحب نے جلدی جیل سے بہر نہیں آنا یہ ان کا یہ کی ان کا جملہ ہے کہ جس طرح کے لڑائی آپ لوگ لڑ رہے ہیں اس طرح خان صاحب جو مجھے نہیں سمجھ آتی یہ بچارے جیلوں میں یہ بھکتے ہیں مقدمے انہوں نے بھکتے ہیں گھروں پہ چھاپے مارک اٹھائی ڈانگ سوٹا اسٹیبلشمنٹ نے فورسز نے انٹیلیجنس نے پولیس نے سب نے ان کے ساتھ زیادتیاں کر کے دیکھ لیں پرچے ہو گئے سب کچھ ہوا یہ عدالتوں میں بھی لڑے پارلیمنٹ میں لڑے یہ سڑکوں پہ بھی لڑے یہ میڈیا سے لڑے جرنیلوں سے لڑے دنیا بھار سے لڑے امریکہ بریٹن یوروپ سب سے لڑکا دیکھ لیا تو یہ کیا کریں کہ خان صاحب یہ بہر لے کر آ جائیں مطلب ہے جو میکسیمم یہ کر سکتے تھے کر رہے ہیں ابھی بھی پارلیمنٹ میں ایک پولیٹیکل جو فائٹ ہے وہ کر رہے ہیں اور کیا کرے یہ مطلب ان کا ان کا کراؤڈ یا ان کی پارٹی کیا کرے اور دیکھ آہ کلاسہ صاحب ہم نے دیکھا ہے پچھے چند سال کی تاریخ تاریخ انصاف نے ایک سو چھپے زنٹہ دھرنا دے کے دیکھ لیا انہوں نے پچھت سمائی کا پچھتے دوزار بائیس میں لانگ مارچ کر کے دیکھ لیا نہ حکومتیں اس سے گرتی ہیں نہ حکومتیں اس سے کوئی بہت زیادہ بیک پورٹ پہ جاتی ہے ہمیں پاتا ہے کہ اگر ابھی حالیہ تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر شہباز شیخ کے یا نواز شیخ کی کیسز ختم ہوئے تو وہ کس طرح ختم ہوئے جب آپ کے حالات بدلتے ہیں ہواوں کا رخ بدلتا ہے آپ کی انگیجمنٹ شروع ہوتی ہے تب ہی آپ کے اوپر کیسز ختم ہو سکتے ہیں اسی لئے میں نے کہا یہ فیضہ تو اب عمران خان نے کرنا ہے کہ انہوں نے انگیجمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی اور صرف عمران خان نے نہیں کرنا ہے یہاں تو آپ نے سنا ہی ہے کہ آئیس پیار کی طرف سے باقیتہ ترجمان نے آ کے یہ کہا ہے کہ کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی جب تک کوئی معافی نہیں ہوگی تو جب تک یہ پوزیشن چیز نہیں ہوگی مجھے نہیں لگتا کہ بکلا زیادہ کچھ کر سکتے ہیں ہاں ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت سپریم کورٹ نے ایک پوزیشن لی بھی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اپنی انڈیپینڈنس کو جو ہے وہ منوائیں تو بہت سے اگر کوئی ریلیف ملتا ہے تو ملے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایگزیکیٹیف کے پاس وہ بڑے حربے ہوتے ہیں کوئی نیا کیس بن جاتا ہے پھر کوئی زمانت کینسل ہو جاتی ہے تو وہ تو یہ معاملات چلاتے رہیں گے تو یہ گوھر صاحب ہو یا کوئی اور ہو ان کے پاس کی بات نہیں ہے بلکہ انفیکٹ کل میں نے یہ کہا بھی ہے چواری صاحب کو کہ اس وقت اگر فضل احمان صاحب سے اچھک رہی صاحب سے دروازہ کھلا بھی ہے بات چیت گا تو وہ اسی قیادت کی وجہ سے کھلا ہے جو اس وقت باہر ہے اس سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ جو پیٹی آئے کی لیڈرشپ تھی یا عمران خان ہمسل وہ تو ریڈیکول کرتے تھے لوگوں کو جلسوں میں تکاریر میں تو یہ تو جو بھی لیڈرشپ ہے اس وقت ہے کیسر صاحب ہو گوھر صاحب ہو بیسے سیپ صاحب نے ملاقات کی یہ تو انہی لوگوں نے دروازے کھولے بات چیت کے اس وقت لیکن ایک اور چیز صاحب فرض کرے نا عمران خان صاحب جیل سے واپس آ جاتے ہیں بھائے پھر کیا ان کو ضرورت ہوگی پرانے لوگوں کی کیونکہ وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے جس کو بھی ٹکٹ دیا وہ جیت گیا اور کل سوال صاحب کو تسلیم کر رہے تھے کہ وہ میرے ڈرائیور کو ٹکٹ دیتے تو وہ بھی جیت جاتا تو جب اس پوزیشن میں ہوں گے عمران خان صاحب باہر آ کر خود بھی باہر ہوں اور یہ سامنے اونکے کہ جس کو میں ٹکٹ دے رہا ہو جیت رہی ہے تو کیا پھر ان کو یہ فرق پڑے گا کہ میں کسی اور کو پارٹی میں شامل کروں یا نہ کروں